اسلام علیکم ڈیلی گل فردو میں خوش آمدید ایمرر سٹراؤ میں بھارتی باشندہ ایک ماہ میں دو مرتبہ انامی رقم جیت گیا آسان شرائط پر عمل کریں یہ رقم آپ کی بھی ہو سکتی ہے سوشل میڈیا پر منشیات کا دھندہ چلا رہے شخص کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی اندھیرے کی وجہ سے پہاڑوں پر گم ہونے والی چار خواتین کو پولیس نے ڈھونڈ نکالا متحدہ عرب امراض میں کرونا کی بگڑتی صورتحال کے بعد پی سی آر ٹیسٹ کے لیے شہریوں کی لمبی قطارے لگ گئیں متحدہ عرب امراض میں موسم کی تازہ صورتحال درجہ حرارت چار ڈگری سے کم بارشے بھی متوقع تفصیلات کی جانے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولیں سوشل میڈیا پر منشیات کا دھندہ چلا رہے شخص کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی تفصیلات کے مطابق دبئی کریمنل کورٹ نے ایک ایشیائی باشندے کو منشیات رکھنے میں قصوروار ثابت ہونے پر دس سال قید کی سزا سنا دی ہے ملزم منشیات فروق کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ اور واتس ایپ گروپ کا استعمال کر رہا تھا عدالت نے سنتالیس سالہ باشندے کو پچاس ہزار درہم جرمانہ بھی کیا ہے اس کے علاوہ حکام کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سزا مکمل ہونے پر ملزم کو ڈیپورٹ کر دیا جائے پولیس کی تفتیش کے مطابق یہ کیس گزشتہ سال فروری کا ہے جب دبائی پولیس کے انٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کو مقبری ہوئی کہ ایک شخص منشیات فروق کرنے میں ملوث ہے ایک تفتیشی ٹیم نے کمرے میں چھاپا مارا جہاں انہیں سات اشاریہ پانچ کلو گرام منشیات اور انہیں پیکنگ کرنے والے آلات مل گئے ملزم نے اپنی گرفتاری کے ایک مہباد اعتراف جرم کر لیا جس میں اس نے موقف اپنایا کہ اس کے ملک کے ایک بندے نے اسے منشیات فروق کرنے کی ذمہ داری سوپی اسے ہدایہ جاری کی گئی تھی کہ وہ منشیات کو چھوٹے پیکٹس میں تقسیم کرے اور دبائی کے مختلف علاقوں میں فروق کر دے اسے اس کام کے لیے ماہانہ دو ہزار درہم دیے جاتے تھے ایمرس ڈراؤ میں بھارتی باشندہ ایک ماہ میں دو مرتبہ انامی رقم جیت گیا آسان شرائط پر عمل کریں یہ رقم آپ کی بھی ہو سکتی ہے تفصیلات کے مطابق ایمرس ڈراؤ میں ایک بھارتی باشندے نے تیس دن کے اندر دو مرتبہ ستتر ہزار ساتسو ستتر درہم کی انامی رقم اپنے نام کر لی ہے بھارتی باشندے چھالیس سالہ شری رام شنطہ نائک کا کہنا ہے کہ ایک ماہ میں دوسری مرتبہ جیتنا ناقابل یقین ہے اب وہ اس انامی رقم کو مختلف جگہوں پر انویسٹ کریں گے وہ گزشتہ سولہ سال سے دوبائی میں رہائش بزیر ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ بھی ڈراؤ میں حصہ لیتے رہیں گے جب تک آپ کوشش نہیں کرتے تب تک آپ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا اس کے علاوہ ایک لبنانی باشندے نے بھی نئے سال کا آغاز ستتر ہزار ساتسو ستتر درہم کی جیت سے کیا ہے یو اے میں گزشتہ تیس سال سے رہائش بزیر حبیب کا کہنا ہے کہ وہ بے قائدگی سے ڈراؤ میں شرکت کرتے ہیں اپنے بیٹے کی جانب سے راغب کرنے کے بعد انہوں نے گزشتہ ہفتے سو میلین کے ڈراؤ میں انٹری کروائی تھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا انہیں بار بار میسج کر رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس مرتبہ جیت جائیں گے اس لیے انہوں نے ایمرز ڈراؤ میں شرکت کی یہ نمبر انہوں نے ان کی بیوی اور بیٹی نے مل کر منتقب کیے وہ اسے قبل ایسا کبھی کچھ نہیں جیتے ان کا کہنا ہے کہ وہ اس انعامی رقم میں سے خطیر حصہ چلڈرن کینسر سینٹر آف لبنان سی 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 ایل کو عطیہ کریں گے اندھیرے کی وجہ سے پہاڑوں پر گم ہونے والی چار خواتین کو پولیس نے ڈھونڈ نکالا تفصیلات کے مطابق راسل خیمہ کے پہاڑوں پر نقب ویلی میں ہائیکنگ کے دوران گم ہو جانے والی چار خواتین کو ریسکیو کر لیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ تین اماراتی خواتین سمیت پچیس اور سینتیس سال کے عرب رہائشی منگل کی شام اندھیرے کی وجہ سے گم ہو گئے تھے راسل خیمہ پولیس نے شام سات بچ کر پندرہ منٹ پر آپریشنز روم کو موصول ہونے والی ایک کال کے فوری بات کاروائی کا آغاز کیا راسل خیمہ کے سیول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ڈاریکٹر بریگیڈیر جرنل محمد عبداللہ الزابی نے وضاحت کی کہ ٹیم نے ایک نوجوان لڑکی کی کال سنی جس نے بتایا کہ وہ اور اس کی تین سہنیاں نقب ویلی میں دوران ہائیکنگ گم ہو گئے ہیں اس کام کے لیے ایک خصوصی تربیتی آفتہ ٹیم کو تائینات کیا گیا جنہوں نے خواتین کے پیروں کے نشانات پر تلاش کا آغاز کیا سرچ اور ریسکیو آپریشن دو گھنٹے تک جاری رہا اور اس کے بعد خواتین کی کھوچ لگا لی گئی الزابی نے پہاڑوں پر ہائیکنگ کرنے والوں کو نصیحت کی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے اندھیرے میں ٹریکٹ نہ لگائیں ہائیکرز خراب روشنی کی وجہ سے اپنی جانوں کو سنگین خطرات میں ڈال لیتے ہیں متحدہ عرب امراض میں موسم کی تازہ صورتحال درجہ حرارت چار ڈگری سے کم بارشیں بھی متوقع تفصیلات کے مطابق یو اے ای میں بدھ کو درجہ حرارت تین اشاریہ نو ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے یہ سردیوں کے موسم کا کم ترین درجہ حرارت ہے یو اے ای میں بلند ترین درجہ حرارت راسل خیمہ میں مملکت کے بلند ترین مقام جبل جائز پر ریکارڈ کیا گیا ہے اس سے قبل سردیوں میں درجہ حرارت دس ڈگری سے کم ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر سال کچھ ہلاقوں میں درجہ حرارت صفر تک بھی ریکارڈ ہوتا ہے ماضی میں برک باری یالہ باری سے مملکت کی وادیاں اور سڑکیں ڈھک چکی ہیں یو اے ای میں نیا کم ترین درجہ حرارت حالیہ بارشوں کے سلسلے کے بعد رپورٹ ہوا ہے ان سی ایم کی جانب سے آج مزید بارشوں کی بھی پیشنگوئی کی گئی ہے ابودابی کے مختلف علاقوں میں آج صبح بارش ریکارڈ ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیز ہوائیں بھی امارات میں چل رہی ہیں متحدہ عرب امارات میں کرونا کی بگڑتی صورتحال کے بعد پی سی آر ٹیسٹ کے لیے شہریوں کی لمبی قطارے لگ گئیں تفصیلات کے مطابق یو اے ای میں آج کل کرونا ڈرائیف تھروں سینٹرز پر گاڑیوں کی لمبی قطارے دیکھنے میں آ رہی ہیں جس کی وجہ شہریوں کا چھٹیاں گزارنے کے بعد دوبارہ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے پرائیوٹ ٹیسٹنگ سینٹرز اور ہسپتالوں کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ نئے سخت قوانین اور سفر کے بعد پی سی آر کی لازمی شرط کی وجہ سے پی سی آر ٹیسٹ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے وی پی ایس ہیلتھ کیئر کا کہنا ہے کہ دو جنوری سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ دیگر ممالک سے واپس آنے والے افراد ہیں مختلف لیبارٹریز میں ٹیسٹ کے نتائج کے لیے مطلوبہ وقت میں بھی اضافہ ہوا ہے تاہم سینٹرز اور ہسپتال چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ریزلٹ فراہم کرنے کے لیے سارا دن کام کر رہے ہیں دوبائی کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ یکم جنوری کوئی سے دوبائی کریک گالف کے علاقے میں ڈرائیف تھرو سینٹر کے باہر ایک گھنٹے سے زائد انتظار کرنا پڑا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کرسمنس اور نئے سال کی تقریبات میں شرکت کے بعد احتیاطی تدابیر کے تحت پی سی آر ٹیسٹ کروایا اس سے قابل جب انہوں نے یہاں سے ٹیسٹ کروایا تھا تو انہیں تیس منٹ بھی نہیں لگے تھے وی پی ایس ہیلت کیئر میں لیبارٹری سروسز کے گروپ ڈائریکٹر مایور سبحانی نے تصدیق کی ہے کہ جب سے حکومت نے نئے احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا ہے تب سے کرونا ٹیسٹنگ لیب میں یومیا ٹیسٹ کی تعداد میں دگنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس اضافے کی وجہ نئے سال کے موقع پر سیاہوں کی آمد اور نئے تعلیمی سیمسٹر کا آغاز ہے اس لیے انہوں نے بھی ٹیسٹ کی تعداد کو بڑھا دیا ہے صرف برجیل میڈیکل سٹی کی لیب تنہا دس ہزار ٹیسٹ کر رہی ہے دوبائی انویسٹمنٹ پارک میں این ایم سی رائل ہسپتال میں کلینیکل پیتھالوجی کے سپیشلس ڈاکٹر نوین تیواری کا کہنا ہے کہ گروپ ریپیٹ پی سی آر ٹیسٹنگ میں اضافہ ریکارڈ کر رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ